تقویٰ کے قریب ترین ہے پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ ہے اور قرآن پر مبنی اس کا آئین ہے اور سب سے امپورٹن چیز کیا ہے وہ یہ ہے کہ آئین پاکستان بڑے جانے انداز میں واضح کرتا ہے کہ ملک تین بڑے ستون کس طرح کام کریں گے عدلیہ مقننہ اور انتظامیہ سب اپنے اپنے جو ان کا پرامیٹر ہے اس کے اندر کام کریں گے تو ملک کا نظام چلے گا جب بھی تاریخ میں کسی نے اپنی حد کروس کی ہے اس کا نقصان کسی کو نہیں ہوا آئین کو ہوا ہے اور پاکستان کے عوام کو ہوا ہے آئین پاکستان کے مطابق انتظامیہ کے اپنے حقوق اور ان کے فرائض و ذمہ داریاں و اختیارات ہیں مقننہ یعنی پارلیمان کے اپنی ذمہ داریاں ہیں اور عدلیہ کے عدلیہ کو حکومتی سسٹم سے دور رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ عدلیہ حکومتی اثر سے باہر رہے اور کسی بھی صورت میں کوئی وزیر کوئی مشیر کوئی طاقت کا منبع وہ عدل پہ اثر انداز نہ ہو سکے کیونکہ عوام کے پاس اپنے حقوق کے لیے صحافی برادری کے پاس اپنے حقوق کے لیے سیول سوسائٹی کے پاس اپنے حقوق کے لیے عدلیہ سے آگے اور کوئی جگہ نہیں ہوتی اس لیے عدلیہ کو قرآن اور دین میں بھی ہے کہ قاضی علیہ السلطان کا کانسپٹ ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضیلانوں جیسے خلیفہ راشد وہ بھی جب ایک عدالت میں گئے تو وہ عدالت کے جب قاضی آئے تو ان کو کھڑے ہو کے استقبال کرنا پڑا اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ ثابت کیا جائے کہ عدلیہ کا اور قاضی کا کتنا اس کا رول ہے اور کتنا اعترام ہے ماضی میں ہماری عدلیہ سے بھی غلط فیصلے ہوئے ہیں اور ملکی اور مقتدر لوگوں سے اداروں سے حکومتی سیاسی صحافتی لوگوں سے سب سے غلطیاں ہوئی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے کرم سے جب آخری بار ڈکٹیٹرشپ ختم ہوئی ہے تو وکلہ تحریک کے بعد جو انڈپینڈنس آف جوڈشری آئین میں تھی وہ جو مستحکم ہوئی ہے اس کے بعد عوام کو ایک اعتماد ہو چلا اور ابھی بھی ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کی عدلیہ آزاد ہے اور رہے گی اور کسی بھی طرح سے کسی بھی صورت میں اس کو اصل دادس پہ نہیں کیا جا سکے گا لیکن بڑا افسوس سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو سپریم کورٹر عدلیہ پہ حملوں کے عادی ہیں جو انہوں نے سن ستانوے میں بھی یہ کام کیا تھا انہوں نے پرس و رات رات کے اندھیرے میں جب پوری قوم نماز پڑھ رہی تھی تراوی پڑھ رہی تھی اور ہماری علماء جس طرح ہمیں بتاتے ہیں کہ رمضان میں شیطانوں کو باندھیا جاتا ہے پتہ نہیں یہ کس طرح کے لوگ ہیں جو اپنے ذاتی سیاسی مقاصد کیلئے پچھلے تیس پینتیس سالوں میں پاکستان کی تمام اداروں کی تباہی تو کر چکے ہیں ایک دو ادارے اب رہ گئے ہیں یا عدلیہ ہے یا ہماری پاک افواج ہیں ان کے بھی یہ لوگ پیچھے پڑھے ہوئے ہیں تو پارلیمان کے اس حق سے کوئی انکار نہیں کہ قانون سازی کر سکتے ہیں میں خود اس پارلیمان کا حصہ رہا ہوں دو بار رہا ہوں اللہ نے عزت دی لیکن ٹائمنگ بڑی اہم ہے اس وقت جب ایک انتہائی اہم کیس سنا جا رہا ہے اس دوران سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے اختیارات کو کم کرنا سور موٹو پہ قانون سازی کرنا آئین سے بالا ہی بالا جاکہ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے بدنیتی پہ مبنی لیجسلیشن اور جو قراردات پاس کی گئی ہے پرسوں جو قراردات کل پاس کی گئی ہے پارلیمنٹ میں عدلیہ کے خلاف میں اس کی پرزور مضمت کرتا ہوں یہ کوئی کام نہیں ہے پارلیمنٹ کا کہ وہ اپنی ذاتی مقاصد کے لیے سیاستدان مل کے عدلیہ پہ اٹیک کریں ان کو تو عدلیہ کو مضبوط کرنا چاہیے دوسری بات وزیر آزم پاکستان اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر خارجہ اور جو ان کو اور ذمہ دار لوگ ہیں ان سے میرا سوال یہ ہے کیا آئین پاکستان آپ کو پابند نہیں کرتا کہ پارلیمنٹ کے اندر آپ وہاں عدلیہ اور جج صاحبان کے کردار کو جس طرح سے آپ نے کردار کشی کی ہے اور جس طرح سے آپ نے تنقید کی ہے آپ کو آئین اس سے پابند کرتا ہے کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا اور شہباز شریف صاحب آپ بلاول صاحب آپ اور اس کے ساتھ مولانا صاحب آپ اور جتنے پی ڈی ایم کے زعماں ہیں سوال یہ ہے چند مہینے پہلے ایک سوو موٹو لیا گیا اور اس سوو موٹو کی بنیاد پہ ہماری حکومت ایک طرح سے اگر بچنے کا اعتمال تھا وہ نہ ہو سکی وہ فیصلہ ہمارے خلاف گیا ہم نے تو کوئی چیخ پکار نہیں کی ہم نے تو کسی عدل لیا کہ محترم جج کا نام جلسے میں نہیں لیا ہم نے تو کسی کے خلاف حرزہ سرائی نہیں کی ہم نے تو کوئی شب خون مارنے کی کوشش نہیں کی نام کر سکتے ہیں نہ ہماری یہ تربیت ہے کیونکہ عمران خان صاحب پچیس چھپیس سال سے ان کی جدوجہ دی آئین و پاکستان کی سربولندی کے لیے اور عدلہ کی آزادی کے لیے ہے آپ سے سوال یہ ہے کیا ہو گیا وہی جج صاحبان وہی چیز جسٹس وہی سپریم کورٹ ایک سو موٹو جو ہے وہ گوڈ سو موٹو ہے دوسرا بیٹ سو موٹو ہے کہ ایک سو موٹو جب آپ کے حق میں فیصلہ آیا تو آپ بڑے خوش تھے آپ بڑے مسکرہ رہے تھے انہی جج صاحبان کو خراجی تحسین پیش کر رہے تھے اور ایک سو موٹو جس کا بھی فیصلہ بھی آپ فائنل نہیں آیا اور مجھے آپ یہ بتائیں اگر عدلیہ کہتی ہے کہ آپ آئین کے مطابق الیکشن کریں تو عوام کے پاس جانا آپ کے خلاف کیسے ہو گیا آپ تو عوام میں سے ہیں آپ تو ووٹ کو ازددو کی پالیسی پہ کارفرمان نہیں تھے کہ آپ عوام سے ووٹ لے کے نہیں آتے تو میں مریم بیوی سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں بسرد اعترام بڑی بہن ہے ہماری آپ نے جو کل جلسے میں جس طریقے سے جٹسہہوان چیف جستس صاحب اور ان سب کے نام لیے ہیں آپ سے سوال یہ ہے بلکل آپ سوال کریں عدلیہ پہ بھی سوال اٹھائیں تھوڑا سا ابو حضور پہ بھی سوال کریں کہ ابو جی سن ستانوے میں سن ستانوے میں جو سپریم کورٹ پہ آپ لوگوں نے حملے کیے تھے کبھی اس پہ معافی مانگی کبھی اس پہ آپ کو شرمندی کی کا احساس ہوا یہ آپ لوگوں کا کام صرف یہ ہے کہ پارلیمان میں کھڑے ہو کے ملک سابق وزیراعظم ان کی اہلیہ پہ اخلاقی حملے کرنا اور جلسوں میں کھڑے ہو کے پاکستان کے عالی جڑشری پہ حملے کرنا اور ہمیں کوئی یہ سبق نہ سکھائے ہمیں پتہ ہے عدلیہ کا احترام کیسے کیا جاتا ہے اور ہمارے ذمہ دار دفاع کے اداروں کا احترام کیسے کیا جاتا ہے عمران خان صاحب نے ایک بات کی تھی کہ ملک بھی میرا ہے فوج بھی میری ہے اور یہ بھی انہوں نے اعظہ وزیراعظم جب آخری سپیچ کر رہے تھے یہ کہا تھا کہ عمران خان سے زیادہ اس ملک کو پاک فوج کی ضرورت ہے تو پاکستان تحریک انصاف کو پتہ ہے کہ ملک میں پاک فوج کی ہمارے اداروں کی اہمیت کتنی ہے لیکن یہ سوال ایک اور مریم بی بی اور شہباز شریف صاحب کبھی آپ نے اپنے گریبان میں جھنکا ہے کہ سابق وزیراعظم جناب میاں محمد نواز شریف صاحب نے میرے خان میں گجرمالہ کا جلسہ تھا جب اس میں سابق چیف آرمی سٹاف اور اور ذمہ دار لوگوں کے خلاف جو انہوں نے گفتگو کی تھی کیا وہ ایک سابق وزیراعظم کے شائع نشان تھی ایسی تو کبھی کوئی بات عمران خان صاحب نے کی ہی نہیں پھر بھی ان پہ روز پرچے سو سے زیادہ پرچے کر چکے ہیں میں کہتا ہوں ایک پرچہ اور کر دیں ذل شاہ کی شہادت کا پرچہ تو آپ نے عمران خان صاحب پہ کٹا ہی تھانا آئی جی پنجاب صاحب ایک پرچہ اور کٹیں کہ عمران خان صاحب پہ جو وزیر آباد میں حملہ ہوا اس کا پرچہ بھی عمران خان پہ کٹیں کہ آپ نے اپنے آپ پہ حملہ کیا ہے کیونکہ آپ کو اس ملک میں اس وقت دہشتگرد غدار اور پاکستان کا خدا نخواستہ میرے موں میں خاک دشمن ایک ہی شخص نظر آتا ہے وہ ہے عمران خان تو سارے پرچے اس پہ کٹیں کیونکہ عمران خان کا گناہ ہے کہ وہ سچ بولتا ہے وہ کرپ مافیا کو آشکار کرتا ہے آخری بات الیکشن کمیشن آف پاکستان سیاست اپنی جگہ ہوتی رہے گی ہم بھی بات کریں گے ہمارے دوسرے جو بھائی جو ہم تو بھائی ہی سمجھتے ہیں ہانا کہ رانہ صنع اللہ صاحب ہمیں اپنا دشمن سمجھتے ہیں ہم تو پھر بھی ان کو پاکستانی ہوتے ہیں کناہتے بھائی سمجھتے ہیں سیاست اختلاف اپنی جگہ وہ اپنی بات کرتے رہیں گے لیکن الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے اور کل جس طرح سپریم کورڈ آف پاکستان میں ان پر استفسار ہوا اور ان سے یہ پوچھا گیا کہ کس قانون کے تحت آپ نے الیکشن کی ڈیٹ تبدیل کی ہے آئین کے مطابق الیکشن کی ڈیٹ یا صدر مملکت یا گورنر وہ دے سکتے ہیں الیکشن پروگرام چینج کرنا الیکشن کمیشن اور پاکستان کے اختیار میں ہے تو آپ نے وہاں اپنے حد سے تجاوز کیا دو سوال رکھے گئے کل الیکشن کمیشن کے سامنے دو سوال پرٹینٹ سوال کہ کیا اگر آپ کو فیننشل مسائل ہیں وہ حل کر دیا جائیں اور آپ کو سیکیورٹی اداروں کی طرف سے تحفظ اور سیکیورٹی پرسنل وہ اگر مہیا کر دیا جائیں پولیس رینجر بغیرہ تو کیا آپ کر سکتے ہیں الیکشن الیکشن کمیشن کا جواب تھا ہاں اب سوچنا یہ ہے کہ اس رات کہیں ان کا ارادہ بدل تو نہیں گیا میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے وہ انشاءاللہ آئین کے مطابق جائے گا ہم تو ایک نیک شگون پہ ہی یقین رکھیں گے اور جو سپریم کورٹ ان کو ڈریکشن دی گی اس کے مطابق جو ہے وہ الیکشن کریں گے آخری بات عوام کا حق ہے کہ ان کو اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے دیا جائے یہ ان کا آئینی حق ہے جو کوئی اس کے راستے میں حائل ہوگا وہ آئینی پاکستان سے ایک طرح سے باہر جانے کی کوشش کرے گا عوام کو ان کا حق دیا جائے عدلیہ پہ حملے بند کیے جائیں ماضی کی تاریخ نہ دورائی جائیں سپریم کورٹ ہم سب کا ہے نہ یہ حکومت کا ہے نہ اپوزیشن کا ہے یہ عوام کا ہے اور جو بینچز کے اندر معاملات ہیں اس پہ گفتگو ہی نہیں کی جانی چاہیے وہ چیف جسٹس صاحب کا اور ان کی جو محترم عدلیہ ہے ان کا اندر کا ایک معاملہ ہے اس کو اس طرح سے موضوع بیعث لانا اور اس پہ اس طرح سے حرزہ سرائی کرنا میرے خیال میں آج اگر اپنے سیاسی مقاصد کے لیے ہم نے ہر جگہ تو تفریق کر دی اگر ہم سپریم کورٹ پہ بھی حکومت اس طرح حملہ آور ہوگی آپ مجھے بتائیں آپ ان بائیس کروڑ عوام کو کس کے سہارے پر چھوڑ کے جا رہے ہیں بہت شکریہ کل میرے بھائی اسم شریف بھائی صاحب کل عونریبل چیف جیسٹر صاحب نے بھی ایک بات کی کہ سیاسی ٹمپریچر کو کم کریں عمران خان صاحب یا میں یا ہماری سینئر ریڈو شپ شاہ محمود قریشی ہوگئے عصد عمر صاحب ہوگئے پرویز خان خٹک صاحب ہوگئے اور سینئر لیڈرشپ کبھی کسی نے گالی نہیں دی اور سخت باتیں ہوئی ہیں میں انکار نہیں کرتا لیکن پرس و رات جو رانہ تنبیر صاحب نے بات کی ہے وہ حد کراس کی ہے میرے خیال میں وہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ویسے بھی رمضان کا مہینہ اور اللہ آپ فرماتے ہیں وقول الناس حسنا اور لوگ اس اچھی بات کرو اور اگلی جب آپ ایک کی طرف کرتے ہیں تو چار اگلی آپ کی طرف ہوتی ہیں ہماری سیاست کا یہ کلچر ہے اختونخواہ میں بھی ہے پنجاب میں بھی ہے ولوٹستان میں تو ایسے بھی ہے غیرت مند لوگ ہیں اور سن میں بھی ہیں کہ ہم سیاست میں ایک دوسرے کی ماں و بہنوں اور گھروں تک نہیں جاتے یہ جو رانہ صاحب نے کیا ہے رانہ صاحب یہ تو پنجاب کا کلچر نہیں ہے یہ کلچر آپ کہاں سے لائے شکریہ